ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سروچ نیالے یعنی کی سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی اہم فیصلے کے بارے میں جس میں کی سپریم کورٹ نے ہر عمر کی مہلاؤں کے لیے سبری مالا مندر کے دروازے کھول دیا ہیں سپریم کورٹ نے کیرل کے سبری مالا مندر میں مہلاؤں کی جو انٹری کا مددہ تھا اس پر احتیاسی فیصلہ سناتے ہوئے ہر عمر کی مہلاؤں کو مندر میں پرویش کرنے کی انمتی دے دی ہے فور ریشیو ون کے بہومت سے ہوئے اس فیصلے میں پانچ ججو کی سویدھان پیٹ نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ ہر عمر کے مہلائیں اب مندر میں پرویش کر سکیں گی اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کیرل ہائی کورٹ کی ایک کھنڈ پیٹ دوارا 1991 میں دیئے گئے اس فیصلے کو بھی ختم کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سبری مالا مندر میں مہلاؤں کو انٹری کرنے سے روکنا آسا ویدھانک نہیں ہے چلیے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ دوارا دیئے گئے اس فیصلے کی کچھ اہم باتوں کے بارے میں سب سے پہلے تو سبری مالا مندر کی سیکڑوں سال پورانی پرمپرہ جس میں کی دس سے پچاس سال کی عمر کی مہلاؤں کے لیے مندر میں انٹری کرنا ورچت تھا پوری طرح سے یہ آسا ویدھانک تھا دوسرا یہ کی دیش کی سنسکرتی میں مہلاؤں کا ستھان آدھرنی ہے جہاں ایک اور دیوی کے روپ میں مہلاؤں کو پوجا جاتا ہے وہیں دوسری اور انہیں مندر میں پرویش کرنے سے روکا جا رہا ہے دھرم کے نام پر اس طرح کی پوروشوادی سوچ اچت نہیں ہے اور عمر کے آدھار پر مہلاؤں کو مندر میں پرویش کرنے سے روکنا دھرم کا ایک ابھین حصہ نہیں ہے شاریرک ویشیستاؤں کی آدھار پر مہلاؤں کو مندر میں پرویش کرنے سے روکنا آسا ویدھانک ہے یہ مہلاؤں میں سمانتہ کے عدکار اور ان کی گریمہ کا اُلنگھن کرتا ہے مندر میں مہلاؤں کا پوجا کرنے کا عدکار سمانتہ کا عدکار ہے اور مہلاؤں کو مندر میں پرویش کرنے کا عدکار دینا انہیں مولک عدکار دینا ہوگا سبری مالا مندر میں مہلاؤں کو پرویش کرنے سے روکنا مہلاؤں کے لیے پوروگرہ مادر تھا یہ دھرم کا ایک انیواری حصہ نہیں تھا سپریم کورٹ نے کیرل ہندو پلیس آف پبلک ورشپ رول 1965 کے نیم نمبر 3B جو مندر میں مہلاؤں کی اینٹری پر پرتیبند لگاتا ہے کو سویدھان کی قانونی شکتی سے پریگھوشت کر دیا ہے مہلاؤں کو مندر میں پرویش کرنے سے روکنا چھوہ چھوٹ کا ایک روپ ہے جو کہ سویدھان کے انوچیت سترہ کا اُلنگھن کرتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کہ سویدھان پیٹ کے دوارہ کن کن کوششنوں کی جانچ کی گئی سپریم کورٹ نے سال 2006 میں ایک گیر لاپکاری سنگٹھن انڈین ینگ لائرز ایسوسییسن دوارہ دائر جنہی دیاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سال 2017 میں ماملے کو پانچ نیائید ہیس کی ایک سویدھان پیٹ کے حوالے کر دیا تھا دھارمی کا جادی کا ادھیکار اور مہلاؤں کے ساتھ لنگ آدھارت بھید بھاوت اور مولک ادھیکاروں کے حنند سے سمبندت کئی مہتوپون مددوں پر سپریم کورٹ کی پانچ نیائید ہیس کی سویدھان پیٹ نے کچھ پرشنوں کی چانچ کی جس میں سب سے پہلے پرشن یہ اٹھتا ہے کہ کیا شاریرک بطلاؤں کے چلتے مہلاؤں کے پرویس پر روک لگانے کی پرتھا لنگ آدھارت بھید بھاوتو نہیں ہے دوسرا یہ کی کیا دس سے پچاس سال کی مہلاؤں کو باہر رکھنا انوچھےت پچیس کے تحت دھارمی کریتی ریواج کا ابھین حصہ مانا جا سکتا ہے اکلا پرشن یہ کی کیا دھارمک سنسطہ اپنے ماملوں کا پرابندھن کرنے کی دھارمک آجادی کے تحت اس طرح کے ریتی ریواجوں کا دعویٰ کر سکتی ہے اس کے علاوہ کیا ایپا مندر کو دھارمک سنسطہ مانا جائے گا جبکہ اس کا پرابندھن ویدھائی بوٹ, کیرل اور تمیلاڈو سرکار کے پجٹ سے ہوتا ہے کیا ایسی سنسطہیں سویدھان کے انوچھےت چودہ انوچھےت پندرہ تین انوچھےت 39A اور انوچھےت 51A کے سدھانتوں کا اولنگن کرتے ہوئے اس طرح کے پرچلن کو بنائی رکھ سکتی ہے کیا کوئی دھارمک سنسطہ دس سے پچاس سال کی مہلاؤں کے پرابیش کو کیرل ہندو پلیس اور پبلک ورشپ رول 1965 کے نیم سنکھیا تین کے ادھار پر پرتبندھت کر سکتی ہے یہ تو وہ کوشن تھے جن کی سویدھان پیٹنے جانچ گئے چھلیے آپ تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ ماملہ کیا تھا سبری مالا مندر میں پرمپرہ کے انوصار دس سے پچاس سال کی مہلاؤں کو انٹری نہیں ملتی ہے مندری ٹرسٹ کے انوصار یہاں پندرہ سو سال سے مہلاؤں کے پرابیش پر پرتبند ہے اس کے لئے کچھ دھارمک کارن بتائے گئے ہیں کیرل کے ینگ لائر ایسوسییشن نے اس پرتبند کے خلاف سپریم کورٹ میں 2006 میں جنہید یاچکہ دائر کی تھی سبری مالا مندر میں ہر سال نومبر سے جنوری تک شردھالو بھگوان آیپا کے درشن کے لئے آتے ہیں اس کے علاوہ پورے سال یہ مندر عام بھکتوں کے لئے پند رہتا ہے بھگوان آیپا کے بھکتوں کے لئے مکر شکراندے کا دن بہت خاص ہوتا ہے اس لئے اس دن یہاں سب سے زیادہ بھکت پہنستے ہیں اس جنہید یاچکہ کو دائر کرنے کے بعد فائنلی سپریم کورٹ دوارہ سبری مالا مندر میں مہلاؤں کے پرویش پر دیا گیا جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی احتیحاسک ہے اس فیصلے کے مادھیم سے نیائیالے نے نہ کیول سمانتہ کو دھرم سے اوپر رکھا ہے بلکہ آدھونک سوچ والے سماج میں روڑی وادی سوچ کے حدھار پر کیے جانے والے بھید بھاو کو بھی خارج کر دیا ہے تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو سپریم کورٹ کے ایک احتیحاسک فیصلے کے اوپر امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you very much